رسول اللہ و سلم علیکہ یا عبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا عبیب اللہ اکبر نو فدا کر کے اصغر نو فدا کر کے اکبر نو فدا کر کے اصغر نو فدا کر کے شبیر نے دس چھڑے آ وعد نو وفا کر کے شبیر نے دس چھڑے آ وعد نو وفا کر کے شبیر دے لوں لوں تے چھڑیاں سن چل رہیاں شبیر دے لوں لوں تے چھڑیاں سن چل رہیاں چھڑیاں جدنا نے دے روزے تو ٹورے آسی دعا کر کے جدنا نے دے روزے تو ٹورے آسی دعا کر کے جدگاں کی خدا بڑیاں ہر جان فدا کی تھی جدگاں کی خدا بڑیاں ہر جان فدا کی تھی قد ویچے آ جانانو شبیر نے بھا کر کے قد ویچے آ جانانو شبیر نے بھا کر کے تقدیر نوجے چوندہ شبیر بدل دیندہ تقدیر نوجے چوندہ شبیر بدل دیندہ ہر دکھنوں سے گل لایاں سجنا دے رضا کر کے ہر دکھنوں سے گل لایاں سجنا دے رضا کر کے اکبر نو فدا کر کے اسگر نو فدا کر کے شبیر نے دس چھڑے آ وعدنوں وفا کر کے نعرہ ہے تکبیر نعرہ ہے ریسی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین صلاة والسلام على رسول والسلام باکتا ہے سعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم امانت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہو يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ اے زمین کربلا تیرے نصیبان سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبان سلام تیرے اوتے ستے ہوئے سبنا شہیدان سلام تیرے اوتے ستے ہوئے سبنا شہیدان سلام جس دریوتے آکے زینب لا شانت واجہ ماریاں جس دریوتے آکے زینب لا شانت واجہ ماریاں او سے اثر ڈول دی شام غریبان سلام او سے اثر ڈول دی شام غریبان سلام اللہ تعالی جل جلالہ وعظامو شانہ واطمہ برحانہ ولا الہا غیرہو دی حمد و سنا تاجدارِ عرب و عجم فخرِ بنی آدم مولاِ کل ختمِ الرسول احمدِ مجتبا محمدِ مصطفی سرکارِ مدینہ سرورِ قلب و سینہ صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلام آدھی بارکہ وچ حدیہِ درود و سلام آجزانہ غریبانہ مصکینانہ پیش کرن تو بات حضرتِ مخترم محرم الحرام شریف دا چوتھا جمعہ ہے آجزانہ اور اور توانو منو سن سنا کے اللہ تعالی اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق آتا فرمائے حضرتِ گرامی جڑی آیا ہے مبارکہ میں آپ حضراتِ سامنے تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتے ہیں خالقِ کائنات نے فرمایا یا ایوہاللزین آمنو اے ایمان والیو استعینو بِالصبرِ وَالصَّلَا صبر کلو اور نماز کلو مدد حاصل کرو اے ایمان والیو صبر کلو تے نماز کلو مدد حاصل کرو اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ فرمایا بے شک اللہ صبر کرن والے اندھے نالے حضراتِ محترم میرے خالق کو مالک نے ارشاد فرمایا اے ایمان والیو بلکیہ کیا بھائی اے ایمان والیو جدوں کوئی مشکل بن جائے کوئی پرشانی بن جائے کوئی مصیبت بن جائے کوئی دکھا جائے کوئی فوت ہو جائے کوئی موت ہو جائے کوئی مشکل بن جائے تے فرمایا کہ وال نہ کھولیں سینہ کو بھی نہ کریں وال نہ نوچیں وویلہ نہ کریں اور سینہ کو بھی نہ کریں سرویچ سا نہ پائیں کپڑے نہ پاڑیں حضرات فرمایا کہ اے ایمان والیہ جنہوں مشکل بن جائے پرشانی بن جائے مصیبت بن جائے دکھا جائے کوئی فوت ہو جائے کوئی موت ہو جائے وویلہ نہ کریں وال نہ نوچیں کپڑے نہ پاڑیں سرویچ سا نہ پاڑیں تجیڑا بندہ وویلہ نہ کریں رب دی رضا تے راضی تے سبر کریں میرا رب فرماد ہے تو اے جی سمجھ تو اپنے اپنو قلعہ نہ سمجھیں اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ تَمَوِي تَرِ نَعْلَا معلوم ہوں دے رب صبر کرنوالیاں دے نالے ذرا سبحان اللہ تے اکھو بولو رب کنہ دے نالے بولو بولو میں قرآن تو ثابت کر دیتا ہے کہ رب صبر کرنوالیاں دے نالے رب وویلہ کرنوالیاں دے نالے جہاں قرآن میں چے ہوں دا اِنَّ اللَّهَ مَا الْمَاتِمِينَ میں ماتم کرنوالیاں دے نالا یا سینہ کو بھی یا وال کھولنوالے خبردار میرے رب نے قرآن میں جثابت کر دیتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَا الصَّابِرِينَ اللہ فرماد ہے میں صبر کرنوالیاں دے نالے بولو اللہ کنہ دے نالے کہ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا صبر کیتا جس طرح نہ کوئی صبر نہیں کر سکتا میرے حسین نے اس طرح دی نماز پڑھی جس طرح دی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا میرے حسین نے جدہ قرآن پڑھیا جدہ کوئی قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا آؤ قرآن کو لو کچھ ہی ہے میرے مولا کریمہ جدہ مشکل بن جائے پرشانی بن جائے مصیبت بن جائے فرمایا وَلَنَبُلُوَلْنَكُمْ بِشَئِئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَادْ وَبَشِّرِ سو بیرین سوان اللہ ذرا قرآن سننا میرا رب فرما نہیں نہیں بندہ مومن بن جائے بندہ مسلمان بندہ کلمہ پڑھ لیا ہے آکھے میں نماز بھی پڑھنا تے روزے بھی رکھنا تے حاج بھی کرنا تے زکاتہ بھی دینا تے میرے تے امتحان نہ آئے مشکل نہ آئے میرا رب فرما دے میں اپنے اپ پیارے انو ازمان نہ بولو بولو میں اپنے اپنے پیارے انو والا نبلو ونکم یا لکمیں ازمان نہ بشیم من الخوف میں خوف دے کے ازمان نہ وال جو ہے تے میں پوکھیا رکھ کے ازمان نہ ونکس من الاموالے میں مالاں وچ کمی کر کے والانفوسی میں جانا لے کے بھی ازمان نہ والانفوسی وَسْمَرَادْ فرما ہے میں پھلاں وچ کمی کر کے بھی ازمان نہ میرے مولا جینا خوف دے میں تے تیری رضا تے راضی روے مولا پکھیاں رکھیں تے تیری رضا تے راضی روے میرے مولا جانا لے جائیں تے تیری رضا تے راضی رہن پھر انعام کیے فرمایا وَبَشْرِ سَوْبَرِينَ فرمایا جیڑا بننا سبر کرے رابان دے میں جنتی بشار سنانا اگے چلنے اللہ رازینا اِذَا اَصْبَتُہم مومن دی نشانی سننا بڑی تو بجو مومن دی نشانی سننا مومن کاؤنے رابان دے میں ہوتے مشکلہ پانا پرشانیا پانا مصیبتہ پادنکی دیتے ایمان والے تے مشکلہ پرشانیا مصیبتہ دکھاں دکھا جانے نے فرمایا میرے بندے جیدے نے اکیانے نے فرمایا محمد یہ نشانی ہے وہ آندھا ہے یا اللہ ممی تیرے واسطے تیری طرف ہی پلٹ کے جانا ہے پہلے بھی چلے گئے نے مشکل آ جائے اللہ فرمایا جیدے بندے صبر کر دیں جیدے میری رضاعتیں راضی رہیں دیں اولائک علیہم صلواتم ربہم ورحمہ و اولائکہم المعتدون صرف بولو تو صحیح فرمایا میرے بندے جنہتی میرے رحمت دیں بارشہ اندھیانے جیدے رضاعتیں راضی رہیں دیں صبر کر دیں حضرات آؤ میں عرض کرنا چاہنا کون حسین اگر میرے حسین دی عبادت والوے کھے تے خنجر تھلے بھی نماز پڑ گیا ہے صرف بولو تو صحیح میرے حسین دی عبادت والوے کھے تے خنجر تھلے نماز پڑ گیا سخاوت والوے کھے تے میرے حسین بچے اسگر قربان اکبر قربان اونو محمد قربان سارا کمبہ قربان کر کے میرے حسین نے سخاوت کی تھی ہے میرے حسین دی شجات والویک ہے تنہ دنہ دا پیاسا بھی لڑتا رہا ہے تنہ دنہ دا پیاسا بھی لڑتا رہا ہے اور میرے حسین دی شہادت والویک ہے حضرات سننا اگر میرے حسین دی شہادت والویک ہے تے سب کچھ لٹا کے اپنی جاندہ نظرانہ میں پیش کر گیا ہے سلطان العارفین فرمان نے جے کر دین اے علم وچ ہوں دا تے سرنے سے کیوں اے چڑھتے ہو تے جے کرمن دے اے بہت رسولی تے پانی بند کیوں اے کر دے ہو تے اٹھارہ ہزار اے عالم آہا تے اگر حسین دے اے مر دے اے عالم آہا تے جے کر کر دے اے خوف خدا دا تے تمبو خیمے کیوں سڑ دے اے سچا عشق جنادہ پاہو اے سر قربانی اے کر دے اے سچا عشق بڑی توہ جو سلطان اللہ رہے بھی ان فرما دے سچا عشق جنادہ پاہو اے سر قربانی اے کر دے ہوں اللہ اے اللہ اکبر اللہ اے سالا سہدہ اے کربلا حضرات میرے حسین دی عبادت والوے کھو تے خنجر تھلے وی نماز پڑ گئے میرے حسین دی سخاوت والوے کمبہ لٹا کے نانے دے تین نو بچا لیا میرے حسین دی شجاعت وے کھے تے تینہ دینہ دا پیاسا بھی لڑ دا ریا میرے حسین دی شادت وے کھے تے قرآن لے دے تے چڑھ کے قرآن بھی سنا گیا ہے بڑی توجہ میں عرض کرنا چاہنا میرے حسین نے ایسا سبر کیتا جس طرح دا کوئی سبر نہیں کر سکتا میرے حسین نے نماز انجدی پڑی جمیں دی کوئی نماز نہیں پڑ سکتا میرے حسین نے نماز انجدی پڑی ہے جنجدی کوئی نماز نہیں پڑ سکتا میرے حسین نے سبر انجدہ کیتا ہے جمیں دا کوئی سبر نہیں کر سکتا میرے حسین نے قرآن انجدہ پڑے ہے جمیں دا کوئی قرآن نہیں پڑ سکتا آمین دسا میرے حسین میدان کربلا وے جاندہ مقصد کیسی میرے حسین کربلا وے جاندہ مقصد کیسی میرے حسین کربلا وے جاندہ مقصد کیسی میرے حسین کربلا وَج کیوں گنے شہادت دے سرتے تاج رکھن واسطے گئنے نانے دی ستی ہوئی امتنو جگان واسطے گئنے میرے حسین کربلا وج کیوں گئنے نانے دی امتنو میرا حسین کربلا وج بخشان واسطے گئنے اے ہو شرط ہے نانے ددین رہ جائے او دیان رہ جائے او دیشان رہ جائے لٹی جائے پاہ میں جوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے حسین دا صبر ویکھناو میرے حسین دا عظم ویکھناو استقلال ویکھناو جوان مردی ویکھناو صبح تو شام تا کر میرے حسین اپنے آو پانجیا نو ٹوڑ دینے شہید ہو جاندینے چوکے لے کے آرینے پھر دوست آو اپنیا پترہ نو ٹوڑ دینے شہید ہو جاندینے چوکے لے کے آرینے دوسرے نو ٹوڑ دینے تیسرا جاندہ ہے لاشاں اٹھا کے لے آرینے قدی جوان پتر شہیدہ علی اکبر دی لاش دے ٹکڑے چوکے لے آرینے بڑی توجہو قدی دوستہ حضرت عباس علمدار نو چوکے لے آرینے قدی دوستہ قاسم شہید ہو گئے اٹھا کے لے کے آرینے شہیدہ علی اصغر چولی دے وچ دم توڑ گیا صبح تو شام تا کر لاشاں اٹھا رہنے محلے وچے کو فوت کی ہو جائے سارا محلہ ماتم قدہ بن جاندہ ہوئے ہر اکھ وچ چانسو آ جاندہ ہوئے محلے وچے سارے آنے اکھاں غم غین ہو جانی آنے ہر اکھ وچ چانسو آ جاندے نے بچے بھی رون دے نے جوان بھی رون دے نے پر حسین میں تیری عظمت تو صدقے جاواہو میں قربان جاواہو میرے حسین دے کاروچوں اک دن بہتر لاشاں اٹھایاں جا رہی آنے میرے حسین اسمانہ وال مو کر کے مسکرا کے عرض کر دینے مولا راضی ہوئے کہ نہیں ہویا اج تیرا حسین اپنی جان نہیں دے کے مولا تینو راضی کر لوے گا آخر میرے حسین نے وکھیا سارے جام میں شہادت نوش کر گئے نے میرے حسین خیمیاں وچائے نے وکھیا زین و لاب دن بیمار اٹھ دینے گر جانے نے اٹھ دینے گر جانے نے پوچھیا میرے بیٹا کی گلے عرض کی تھی ابو جی منووی اجازت دیو جتے علی اکبر چلے گئے نے جتے کاسم چلے گئے نے جتے اببا سے علمدار چلے گئے نے ابو جی منووی اجازت دیو موینہ نے دے دین تو قربان ہو جاواہو پر میں صدقے آجاواں میں عرض کرنا چاہنا بڑی توجہو زین و لاب دینوں میرے حسین فرمانے نے میرے بیٹا مینو ماف کر دے weer میرے بیٹا منو معاف کر دےویں ہندہ شہر مدینہ میں تیرا کوئی علاج کر دا میرے بیٹا میں تیری کوئی خدمت کر دا میرے بیٹا میں کوئی تیرے واسطے دوائی پیش کر دا میرے بیٹا منو معاف کر دےویں آکی ابو جی سبر دی تصویر بنے ہوئے نے فرمایا میرے بیٹا تو نہیں جانا اپا جی کیوں فرمایا تو چلے جائیں گا تیرے بعد میرے نانے دن نسل ختم ہو جائے گی میرے بیٹا میرے بعد تو میرا جان نشین بننا ہوئے میرے بعد تنپا پردہ ختین دا محافظ بننا ہوئے میرے بعد میرے بیٹا تو لٹے ہوئے کافلے دا سلار بننا ہوئے میرے حسین پاک تو صدق جاوا میرے امام علی مقام نے اپنے بچے ندلہ سے دے رہے نے فرمایا میرے بیٹا تو رویں گا امام جعفر صادق آئے گا تو رویں گا امام تک ہی آئے گا تو رویں گا امام نکی آئے گا میرے بیٹا تو رویں گا تیری نسل میں سید آنگے سخی آنگے سرور آنگے میرے بیٹا تو رویں گا تیری نسل میں جدہ تالی حجویری آوے گا تو رویں گا تیری نسل میں جد سید آنگے سرور آنگے سخی آنگے میرے بیٹا تو نہیں جانا زین اللہ پہ دن سبر دی تصویر بنے ہوئے نے میرے حسین خیمیاں وے چائے نے فرمایا میری پہن زینب تیرا ویر حسین بھی جاری ہے جا میری پہن میں تے اپنے مشن تے قربانوں لگاوا تیری کی تمنے تیری کی رضا عرض کی تھی ویرہ میں تیری پہن وفادار زینبہ میں تیری تُو میرے ویرہ اپنی قربانی دی سوچ شہادت دی سوچ پچھے دا ناز سوچیں میرے ویرہ تُو چلا جائیں گا تیرے بعد میں حسین بن جاوانگی تیرے لٹے ہوئے کافلے دی سلار بن جاوانگی میرے ویرہ تُو چلا جائیں گا زینب نو پتہ جیڑا جان دے واپس نہیں آنگا سجدہ زینب دیا کھاوے چانسو آئے نے چاندہ سو بہا کے سوچ دیا نے اگر میں رونی یا سکینہ نو چپ کون کرائے گا اگر میں رونی یا زینب لاب دینو دلا سے کون دے وے گا اگر میں رونی یا امہ لیلہ امہ رباب دے سرتے ہاتھ کون رکھے گا سبر دی تصویر بن گئی آنے ارض کیتی میرے عویرہ میں کہنی یا جا تُو اپنے مشن تے قربان ہو جاو میں تیرے بعد لٹے ہوئے کافلے دی سلار بن جاوانگی میرے مولا کریم میں صدقے جاوانگی میرے حسین فرمانے نے زینب ورد میرے بعد تیرا رد عمل کی ہوئے گا ارض کیتی ویرہ تیرے بعد میں حسین بن جاوانگی جس ماندہ دودھ توں پیتے وہ سے ماندہ ہی دودھ میں پیتاوے تیرے تھے نانے دی دستارے میرے تھے امہ فاطمہ دی چادرے آکیا میرے عویرہ تو پچھے دی نہ سوج تو اپنی قربان نہیں دی سوج میرے عویرہ جدوں میں جاننیا سارا کمبہ قربان ہو جائے گا ویرہ تمہیں جا میں شہادت نوش کر جائے گا سارا کمبہ قربان ہو جائے گا بچوں اور تانوں دوستہ قیدی بنا لیتا جائے گا سر نیزیاں تے چڑ جانگے پر میرے عویرہ میں کہنیا جدوں لٹیا ہویا کافلہ سارا کمبہ شہید ہو جائے گا میں لٹے ہوئے کافلے نو نال لے کے میں واپس نانے دے روزے تے جاواں گی میں نانے نو دکھڑے سناواں گی جا کے تے جالی نو پھڑ پھڑ حلاواں گی جا کے تے آکھانگی نانا میرا حال ویکھو میں آکھانگی نانا میرا حال ویکھو جو کیتی ہے امت میرے نال ویکھو سیدہ زینب کین یہ ویرہ تو اپنی قربانی دی سوچ میرے حسین نے سپہن زینب نالگلہ کی تیانے اپنے مشن تے دسے آوے ان میرے حسین چلن لگے نے خیمیاں بچوں نکلن لگے نے میں قربان جاواں کوئی سوار کرنوالا بھی کوئی نہیں الویدہ کرنوالا بھی کوئی نہیں میرے حسین نے سارے انو خود الویدہ کی تے سارے انو اپنی ادھی ٹورے آوے اجل ویدہ کرنوالا بھی کوئی نہیں اج سوار کرنوالا بھی کوئی نہیں پہن زینب کین یہ ویرہ آو میں تیری پہن زینب تے نو آپ الویدہ کرنیا تے نو میں آپ ٹورنیا جدو میراج نبی نو ہویا تے جبریل براک تھمایا جدو علی وال خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا واقع پکڑنوالا جدو وار حسین دیایا خیمے وچوں نکل کے بی بی برکا موتے پایا تھم رکاب سواری دیا کے لے چڑی امڑی دیا جایا فرمایا میرے اپویرہ تیری پہن آپ تے نو الویدہ کرے گی آپ تے نو ٹورے گی جدو میرے حسین خیمے وال موں کی تا پتہ جڑا جاند ہے واپس نہیں آوندہ علی اکبر گئے نے واپس نہیں آئے قاسم گئے نے واپس نہیں آئے میرے حسین خیمے وال موں کی تا فرمایا لاؤ خیمے والیو لاؤ بیٹا زین اللہ پہ دیل سکینہوں میں لیلہوں میں رباب تو اڈے سر تاج بھی جا رہے آجے تو اڈے پردے دا محافظ بھی جا رہے آوے دوستہ خیمے آوے جکیامت سورہ برپا ہو گئی صبح تو شام تاگر خاتینہ صبح ہاریاں نے میں قربان جاواں میرے حسین تیاری کر کے چل پہنے تریخ دستی ہے تھوڑا گینے خیمے آوے چھو رون دی آواز آئی ہے میرے حسین واپس آگے نے پچھے آزینب کون رو رہے آوے کونہ صبح ہارے آوے عرض کی تیویرہ ننی سکینہ رو رہی ہے ننی سکینہ رو رہی ہے میرے حسین نے بچی نو چکیا چھاتی نا لایا چھاتی نا لا کے فرمایا میری تیس کی نا آئیے بڑا رونا جے آئیے بڑے آنسو بہانے جے آئیے مصیبتان دے پہار ٹٹنے نے آئیے میرے بعد تو انہوں کیتی بنایا جائے گا میرے بعد تو انہوں ڈاچیاں نیا ننیا پشتا تے بٹھایا جائے گا تو فرمایا میری تیس کی نا اپنے باپنوں اپنی اتی الویدا کرو سجدہ سکینہ رض کردیاں نے ابو جی جدوں سوچنیا جیڑا گیا ہے واپس نہیں آیا ابو بیر علی اکبر گہ نے واپس نہیں آئے علی اصغر گہ نے واپس نہیں آئے چاچو عباس گہ نے واپس نے ابو جی دس کے جایا جے کنی دیر نوں واپس آو گے بچی سادیاں گلنا کر دیئے آؤ بچیاں نوں چھاتی دے لٹا گے پیار کرنو والی ہو بچیاں نوں محبت کرنو والی ہو بچیاں نال پیار کرنو والی ہو ذرا نبی دے گرانے والو اکھنا ذرا خاندان نبوت والو اکھنا ذرا میرے حسین دی تھی سکینہ والو اکھنا عرض کی تھی ابو جی جدوں سوچنیاں میرے اندر پتھر دا دل نہیں میرے اندر پتھر دا دل نہیں گوشت دا ٹکڑاوے جدوں سوچنیاں جیڑا گے واپس نہیں آیا جیڑا گے جد وچڑن محبوب پیارے تے کون رووے مڑ تھوڑا سب روگا دا روگ محمد تے جس دا نام وہ چھوڑا لمی رات وہ چھوڑے والی تے گزرے سے وریاں دی کون لیاوے خبر محمد تے سجنا دور گیا دی میرے حسین نے میرے حسین نے اٹھا لیاوے شزادین الپیار کر رہے نے کہنے میری تیس کی نا میں جا رہے ہوا میرے بعد تو یتیم ہو جائیں گی میرے بعد تو یتیم ہو جائیں گی عرض کی تھی ابو جی یتیم کی نواغ دینے ابو جی یتیم میں کہنا چاہنا ہوا تُسی بھی اولاد والی اومی اولاد والی جدو کرون نکلی داوے بچے قدماتے چپڑ جانے لے بچے چھوٹے چھوٹے کہنے لے ابو جی اس میں نال جانا ہوئے منوی لے چلو پر میں صدقے جاما واس کی نا عرض کر دی ابو جی منو دسو یتیم کی نواغ دینے فرمایا میری بیٹی میں جا رہے ہوا میرے بعد لوگ تنو یتیم آگ کھل گے یہ مصیبت عظیم ہے تُر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے وہ بچہ یتیم ہے میں قربان جاوا میرے حسین نے سبر دی تلک تریخ دست دیئے میرا حسین خیمی آویج ایک ایک دے کول جاگے سبر دی تلکین کر رہے نے سبر دادا منا تو نہیں چھڑنا سکینہ نل پیار کی تاو میرا حسین خیمی آویج و نکل پہنے کربلا دے میدان پہنچے فرمایا یزیدیو آج نے میرے نانے دا چیرہ نہیں وے گیا آج کربلا وچ حسین دا چیرہ وے خلاو فرمایا ظالموں کیا نبی نے نہیں فرمایا حسین و منی و آنا من الحسین حسین میرے وچوں میں میں حسین وچوں ہا سیدہ شباب اہل الجنہ حسین جنتی جواننا دا سردارے فرمایا ظالموں آج بھی میرا رستہ چھڑ دیو میں تو نو ماف کر دیاں گا اے وے خو خط تو آٹے پہنے خطان دے ٹیر لکے پہنے آپ پہ ہی بلا کے آپ پہ ہی خون دے پیاسے بن گئے ہو ظالم یزیدی کہن لگے حسین ساڑے خط کوئی نہیں آسان تے نو کوئی نہیں بلایا تکریر چھڑ دیو خطبے چھڑ دیو واض چھڑ دیو یا پیت کر لو نہیں تے شہیدوں نواستے تیار ہو جاؤ میرے حسین فرما نے لے جواب ہوئیے جیڑا مدینہ وچ دے چکے آوا جواب ہوئیے جیڑا میں مکہ وچ دے چکے آوا جواب ہوئیے سر کٹ کے چڑ جائے تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی عطاعت نہ کر قبول میں سب کچھ لٹا دیاں گا میں جان بھی دے دیاں گا پر نانے دا دین نہیں جان دیاں گا اے ہوں شرط ہے نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پا میں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے حسین فرما دینے او ظالموں آؤ اے کوئی میرے مقابلے وچان والا آپ پہ ہی بلا کے آپ پہ ہی خوندے پیاسے بن گئے او ظالموں مٹی کے کھلانوں دو گڑی میں ٹوٹنے والوں جو وہاں مردوں دلیروں گر بلا کر لوٹنے والوں وہ جن پر تم صدا صبح و شام سلات پڑھتے ہو انہیں گر بلا کر آج پیاسا قتل کرتے ہو نمازوں میں درود ان پر دعاوں میں سلام ان پر جب سامنے آ جائے جھپان ہی نہیں حرام ان پر میرے حسین پاگ یزیدی لشکر وی داخل ہو گئے نے تریخ دستی ہے میرا حسین لڑ رہے نے بہادری دے جوہر دکھا رہے نے میرے حسین میں قربان جاماو لڑ رہے نے بھکا تریخ دستی ہے میرا حسین شہران دی ترہا لڑ رہے نے اے کاؤں نے اے شہر خدا دا شہزادہ وے اے نبی دی آلے میرا حسین بزدل بن کے دوستہ کربلا وچ نہیں گئے میرا حسین بہادر بن کے گئے نے شجاعت لے کے گئے نے کربلا دی تریخ دستی ہے میرا حسین جدر تلوار چک دے لا شاند تیر پہ لگ دے نے میرا حسین نے لڑ دیاں لڑ دیاں لڑ دیاں لڑ دیاں مدینے والمو کیتا ارض کیتی نانا جان ویکھو توڑا حسین توڑی پاگنوچیا کر کے دسے گا نانا جان توڑا حسین دیکھنا لڑ رہے نے مقابلہ کر رہے نے یہ کون زیوکار ہے یہ کون شاہ سوار ہے لباس ہے پھٹا ہوا گرد سے اٹا ہوا جس میں ناز نیم چھتا ہوا کٹا ہوا پھر بھی ہزاروں قاتلوں کے سامنے ہے ڈٹا ہوا پھر بھی ہزاروں قاتلوں کے سامنے ہے ڈٹا ہوا یہ کون زیوکار ہے یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے تریخ دستی ہے میرے حسین لڑ رہے نے مقابلہ کر دیا کر دیا میرا حسین فراتے کنارے پہنچ گئے نے پانی چھلا پیا مہر دائے میرے حسین نے پانی دا پانی دا چلو پریا پینواستے لپاندے قریب لے آندا خیال آیا حسین اے وفا دے تقادیان دے خلافے تیری پہن زینبی پیاسی ہے تیری تیس کی ناوی پیاسی ہے سارا خاندان پیاسا شہید ہو گیا وے میرے حسین نے چلو چھڑ دیتا میرے حسین نے پانی دا چلو چھڑ دیتا میرے حسین نے سواری نوارڈر کیتا پانی پی لے سواری بھی نہیں پین دی میں صدقے جاما میرے حسین نے پھر دوستہ فرمایو یزیدی و ظالموں وے کو فراتے بھی آج حسین دا قبد ہے اور قیامت آلے دل حوزے کو سرتے میرے نانے دا قبضہ ہوئے گا اور ظالموں میرے حسین آخر واپس مڑے نے پھر مقابلہ ہو رہے آوے یزیدیاں دا ظالم دا ابن سادہ وازہ بھلند ہویا حسین جانے نہ پاوے یک بار کی تیران دے میپا دیو تلواران دے وار کر دیو میرے حسین تیر لگ رہے نے اوز چھاتی تے تیر پہ لگ دے نے جس چھاتی تے میرا نبی چھاتی تے حسین لٹا کے پیار کر دے رہے نے میرے نبی حسین کلاوہ مار کے چھاتی نہ لاندے رہے نے میرا نبی حسین اچھاتی تے اج میرے حسین دی چھاتی تے تیر لگ رہے نے دے دے چل رہے نے تلواران چل رہیانے میں قربان جاہو آخر میرے حسین زخمہ دی تاب لے آنا سکے سواری تو زمین تے آ جانے نے زمین تے ٹک دے نے او نہ ظالمانے یزیدیاں ظالمانے میرے حسین دی اللہ تاں کٹ دی تیا جسم تے سواریاں دڑا لگ بے شمر ظالم اگے و دیا میرے حسین دی چھاتی تے پہ جانے آئیے کچھ ساپا کی نے فرمایا او شمرہ ظالمہ کی کرن لگ گئے کہیں گے میں سر کٹ کے یزید کو لو انعام لینے میرے حسین فرماں لینے او ظالمہ ٹھہر جا تو کٹ کے لینے میں کٹوا کے نانے مصطفیٰ کو نہیں نام لینے میرے حسین دی چھاتی تے پہ جاندہ وے میرے حسین فرماں لینے او شمرہ ٹیم کیڑ ہے ہندہ جمیدیاں ازانہ ہو رہیانے خطبے پڑے جارے لینے جمیدہ ٹیمے میرے حسین نے چھڑک دی تیو ظالمہ میری چھاتی تو ہٹ جاؤ بین انہ نے دی پڑی ہوئی ازان دی لاج رکھ لینے ظالمہ ٹھہر جا میرے حسین نے تریخ دستی ہے سر سجدے وچھ رکھیا فرشیاں میں وے کیا ارشیاں میں وے کیا مشرق والیاں مغرب والیاں میں وے کیا شمال پوری کائنات نے حسین سر سجدے وچھ رکھ دیا وے کیا سجدے وچھوں سر چھک دیا کسے بھی نہیں وے کیا اس کی حمد پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو اوروں نے بھی کیے پر اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے شمر ظالم نے سجدے پیا خجر چل گیا وے میرے حسین دے الگ دے گردن دے خنجر چل پہ چل رہے شمر کا خنجر گلوے خشک پہ چلتا رہا شماحت روشن رہی حق کا دیا چلتا رہا میرے حسین دوستا جامع شہادت نوش کر گئے نے میں قربان جامعہ سارا گرانہ زبائے خاندان لبوت دی خاتیل صوبہ دیا صوبہ ہاریاں نے سجدہ زینب نے خیمے عویج چولی چک لئی سجدہ زینب نے میں صدق جامعہ خالی سواری وے کے زینب پہ روندی کر کر زاری ویر میرے نو کتھے چھڑائیے اے دس حقیقت ساری کس نے خنجر چلایا اور کس نے ماریا دارا کی کر پھر زمین تے ٹکا اے ارش عظیم دہ تارا حضرات سنیا او نا ظالمانے پاس نہیں کی تھی لا شاند سواریاں دڑا دیتیاں نے لاسا نو چکنا چور کر دیتاوے سرانو کلم کر دیتاوے او ظالم و یزیدیو توڑا خانا خراب ہو جانا انہانے سر کٹ لینے سر کٹ لینے سر نیزیاں تے چاڑ دیتے نے میں قربان جامعہ شام داوے لے شام داوے لے حضرات سر کٹ کے ظالم نیزیاں تے چاڑ کے کرانو چلے گئے نے سجدہ زینب کربلا دے میدار پہنچیاں لا شانو گنجے شہیدہ و جھکٹیاں کر رہیانے زینب میں تیرے سبر تو صدقے جامعہ اگر ہمالیہ دی چوٹی و ہن دی تے ریزہ ریزہ ہو جان دی پر خاندان نبوت میں اسراندہ سبر کی تے رہی دی دنیا تاکر کوئی اسراندہ سبر نہیں کرے گا لا شانو گنجے شہیدہ و جھکٹیاں کر رہیانے صدقے جنا دے اسانو بیچ دنیا ایک قرآن ملیا تے ایمان ملیا او نا سید زادیاں نو کربلا اندر کفن دفن داوی نا سمان ملیا ملیا اسغر نو تیر تے خنجر شاتائیں پاک بی بیاں نو خونی میدان ملیا پر او نا کفن تے دفن کی کرنا آپ خود جنا نو رحمان ملیا سجدہ زینب نے تلوار پھڑ لئیے رات ڈاٹے میں کہنیے ویرہ راتی تو پیرا دیتا سی میرے آویرہ راتی تو پیرا دیتا سی انویغ تیری پہن زینب پھڑ 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 دیتا میرے آویرہ انویغ تیری پہن زینب پھڑ پھڑ دیتا او نا ظالمہ یزیدیاں خیمیاں والودن لگے سجدہ زینب فرمانیاں نے او ظالموں اگے تھے تسا راج راج لٹیا اگے تھے تسا راج راج لٹیا کر کے خوب تسلہ ان کو جنہی رہ گیا باقی ایک قرآن مسلہ ان کو جنہی ایک ظالم یزیدیاں کے ودن لگا زینب لاب دین والے پاسے سجدہ زینب فرمانیاں نے او ظالمہ ہٹ جا نیتے ہنیتے قیامت برپا ہو جائے گی اے او شہزادہ وے جدے تو میرے نانے دی نسل چلے گی زینب لاب دین میں قربان جاما سجدہ زینب پیرا دینیاں پہیا رات دا ٹیمے ایک برکا پوش ایک برکا پوش نظر پہ او سون تے جیڑا چڑے آگ گھوڑے اتے کہیں دی او بندے رب دے اگے نیاویں اے تے ہیں نشزادے ستے تین دن ہو گے نیتنا دینا دے پیاسے نے اے نانو سکون دی کڑی نہیں ملی اے نانو آرام دی کڑی نہیں ملی فرمایا اوز آن والے آسوارا اگے نایاویں اے گل سن کے سوار جوابی علایا میں تُدھ گریب دا نانو بچڑی میں تُدھ گریب دا نانو بچڑی تیرا پیرا ویکھنے آیا حدیث پاک وے چوندے حضرت امی سلمہ دسویں محرم دا دینے دوپیر دا وے لے میں صد کے جاما آنیا نے میں خواب وے کیے منو مدینے والے دا دیدارو یا وے گیا نبی دیا زلفان پکھریاں نے چہرے تے توڑ پی ہوئیے داڑی گردہ لو دے چہرہ پرشانی دے حصار ظاہر میں حضرت امی سلمہ ام المومنین میرے نبی دی پاک بی بی آپ ارد کردیاں نے سونے ہاں ایک کی حال بنایا جے ایک کی حال بنایا جے زلفان پکھریاں نے داڑی تے توڑ پی ہوئیے جہرہ گردہ لو دے حدیث وے چوندے میرے نبی نے فرمایا اے ام سلمہ میں جہری تے نمیٹی جبریل نے لیا کے دیتی سی کربلا دی وے خو خون بن گیا آج کربلا وے میرا نواسہ شہید ہو گیا وے میں حسین دی شہادت کا توڑا رہے ہوا میں حسین جدا گرانہ ہو وے جدا خاندان ہو وے اس گرانے میرے نبی کو لو پچھنا اے حدیث اے حسین دے خام وے رولا دین دی یہ جدی اکھ وے چانس ہوا جاند ہے میں کہنا چاڑنا ہو سکتا ہے جہرنم دی آگ بوجھ جائے حسین دی محبت لینوالی اور آؤں میں صدقے جاما جدا سارا کمبہ قربان ہو گیا صبح دن چڑیا ظالم یزیدی آئے نے اونا ظالمہ یزیدی آئے نے خاتی خاندان نبو ودی خاتی انو قیدی بنا لیا وے زین الابدینو بیڑیاں لگ گئیا نے زنجیرہ لگ گئیا نے قیدی بنا لیا میرے داتا لی حجویری فرما دے نے اونا ظالمہ نے خاتی انو ڈاچیاں دیا دنگیاں پشتا تے سوار کیتا جدا خاندان ہوئے اونا نو دکھ پونج دے داتا گنج بخشلی حجویری فرما دے نے اونا ظالمہ نے ڈاچیاں دیا نگیاں پشتا تے بٹھایا جدو ام کافلا لے کے واپر جان لگے نے ظالمہ یزیدیاں نے سارے کافلے نو قیدی بنا لیا ارشوی ہی لیا تے فرشوی ہی لیا نالے قبر نبی دی ہی لی جد بی بی زینب قیدن بن کے اج شام دے ملک نو جلی جدو ام کافلا لگا ام دی لاش دے ٹکڑے ٹکڑے نے وے خونا دے جس ماں دے تہوڑ اٹھ رہیے وے خواہ محمدہ وہ محمدہ تیریاں بیٹیاں قیدی بنائیاں گئیاں نے اونا نو سوار کیتا جا رہی ہے تے آپدن جیوے پنایاں سکڑیاں تے بیمار نے جیوے مہاراں سی پڑیاں تے اٹھاں تے جیوے پڑ دے داراں سی چڑیاں تے گزریاں قیامت دیاں جیوے گڑیاں میں نانے نو دکھڑے سناواں گی جا کے میں نانے نو دکھڑے سناواں گی جا کے تے جالی نو پڑ پڑ حلاواں گی جا کے تے آکھاں گی نانا میرا حالوے کو جو کیتی امت میرے نالوے کو جدو سیدہ زینب نے وا محمدہ وا محمدہ پڑیا تے ہورانے غلمان میں رو رہے ہونگے اسمان میں رو رہے آوے گا زمین میں آنسو گر رہی ہووے گی وا محمدہ وا محمدہ حضرات محرز کرنا چاہنا اس گرانے میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ امہ لیلہ امہ رباب شہربانو اے خاتین حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہہہ نے انا سارے ان منظر اپنی آکھان دے سامنے بیکھیا پھر لٹیا ہویا کافلا جدو مدینے پہنچیا راویج کافی واقعات نے بڑھ ہر میں محصر عرض کرنا جدو مدینے ایک کافلہ صوبتہ برداشت کر رہا مدینے دیا گلیاں وے جو پہنچیا محمد بن حنفیہ امہ سلمہ خاتین نو پتہ لگا کربلا بچو کافلا واپس آرے ہیں تے ساریاں خاتین مدینے دیا گلیاں وے چھلی کل آئیاں سیدہ زینب حضرات قیامت سگرہ پہ مدینے دیا گلیاں وے ہر اکھ وے چانس ہوئے سیدہ سگرہ نے پچیا ہوئے گا میرا ویل علی اکبر کتے چھڑے ہو علی اسکر کتے حضرت سیدنا زین العابدین جہاں سبر دی تصویر دا روزہ ویخ دیا سار حضرت زین العابدین پکارے نانا حسین دا سلام قبول کر لیو نانا جان دادا جان حسین دا سارے مدینے وے کہہ رام مچ مچ گئے قیامت سگرہ پر پہ میرا وجدان کہنے دا ہے میرے نبیدی کبر بھی حرکت وے چھوے گی حضرات حضرت زین العابدین دا اے جدو سبر دا پیکر بنے سن اج جدویں گل کی تھی حضرات ہر اکھ دے چانسو اے لٹیا پوٹیا کافلہ نبی پاگ دے روزے تے پہنچیا حضرات اے ہو شرط ہے نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پا میں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے حسین دا سارا کمبہ قربان ہویا پر نانے دا دین بچ گیا نانے دا دین نانے دا اسلام بچ گیا قرآن بچ گیا اے میرے حسین دا صدق ہے اے میرے حسین دا مسلمان امت محمدیت احسان ہے حسین دا کہ جدوستے نانے دا دین بچ گیا قرآن ساڑے تکر بچ گیا میری دوا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہیدہ نے کربلا دا صدقہ ساڑی حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس حاضری دی برکتنال قطع فرمائے میں انہیں لفظات اختصار کروں گا وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اے گھڑی چمکا تیبہ کا چاہ جسوہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاہ جسوہانی جسوہانی گھڑی چمکا تیبہ باکا چاند اس دل افروز ساعت پیلا کون سلا مصطفی جانِ رحمت پیلا کون سلا میں شمعِ بز میں ہدایت پیلا کون سلا میں شمعِ بز میں ہدایت پیلا ہاں جس نے روزیں کو دیکھا سکوں پا لیا 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 اے نظر تیری قسمت رحمت پیلا کون سلا مصطفی جانِ رحمت پیلا کون سلا میں شمعِ بز میں ہدایت پیلا اور گلشنِ مصطفی مصطفی کے محق تے ہوئے گلشنِ مصطفی کے میں ہکتے ہوئے محق تے ہوئے پھولے توڑے گائے پھولے چمن سادات کے پھول توڑے گئے چمن سادات کے کس طرح گودمان کی اجاڑی گئی کس طرح گودمان کی اجاڑی گئی سبران کا سبر عزم آیا گیا جن کو بیٹھے بیٹھائے ستایا گیا